نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ آن لائن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے مولی کے چوکا دینے والے فائدوں کے بارے میں دوستو مولی ہماری شہد کے لیے بہت ادھک فائدی مند ہے سلاد کے روپ میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اس کے پرانٹھیں بنا کر یا سبجی بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے یہ ہماری شہد کے لیے بہت ادھک لابکاری ہے چلیے دوستو جانتے ہیں مولی کھانے سے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتی ہیں دوستو کیڈنی کو سوست رکھنے میں لابکاری مولی کیڈنی کو سوست کرنے میں بہت ہی لابکاری ہے یہ ہے ویشیلی پدارتوں کو ہمارے شریر سے باہر نکالتی ہے اور ہمارے سوشتے کو بنائے رکھنے میں بہت ادھک لابکاری ہے اسی لیے دوستو ہر روز سردیوں میں مولی کا سیونجرور کریں سردی اور خانسی کے علاج میں اگر آپ کو ہمیشہ سردی اور خانسی کی شکایت بنی رہتی ہے اپنے ڈائیٹ میں مولی سامل کرنے سے آپ کو سردی اور خانسی سے بلکل دراحت ملے گی اگر جتنے بھی سردی ہو آپ مولی کا سیونجرور کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کچھ بھی طرح کا نقصان نہیں ہوگا مدومی کے مریضوں کے لیے مولی میں پرائے ماترہ میں فائیور موجود ہوتا ہے وہی اس میں موجود تو انسولینز کونی انٹرنگ کرنے کا کام کرتے ہیں مولی سے سوگر لیول نہیں بڑھتا جس کی وجہ سے مدومی کے مریضوں کو اس کا سیونجرور کرنا چاہیے برڈ پریشر کو نیمت کریں اگر آپ کا برڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ کو اس ہونی انٹر کرنے کے لیے مولی کا سیونجرور کر سکتے ہیں مولی میں ایسے گھن ہوتے ہیں جو ہمارے برڈ پریشر کو کنٹرول میں کرتے ہیں اگر آپ کو برڈ پریشر کی بیماری ہے تو آپ مولی کا سیونجرور کریں یہاں آپ کے بیڈ پریسر کو سمانے رکھے گا مولی میں ایسے گن پائے جاتے ہیں جسے کینسر کی تطور ہمارے سری سے باہر نکل جاتے ہیں ہم کینسر جیسی خطرناک بیماری شیوی بچ سکتے ہیں وہی اس میں موجود ویٹامین سی انٹی اکسیڈ کی طرح کام کرتا ہے جو ہماری شہد کو بنائے رکھتا ہے دوستو اگر آپ ہر روز مولی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا سواشتہ بنا رہے گا مولی آپ کی ڈائیٹ کیلئے بہت ہی جروری ہے دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سشکرائب کر لیں دھنیوا دوستو